اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَّهَا اِكَتَهُ يُسُلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّ أَلَى لِنَا مَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا صدق ورحمت اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم ازاد میں تخریر کرنے سے پہلے بودہ شریف کے چند اشعار سمات فرمائے مولای صلی وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا عَلَى النَّبِي يَا اَكْرَامَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَا كَانْدَهُ لُولِ الْحَدِثِ الْأَمَمِي مولای صلی وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دَعِيمًا عَبَدْ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ قُلِّمِ وَالَيَّا زِكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُ كَبِي اِزَلْكَرِيمُ تَجَلَّعْ بِاسْمِ مِنْ تَقِمِ مولای صلی وَسَلِيمًا دَعِيمًا عَبَرَ فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَزَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْخَلَمِ مَوْلَا يَسَلِي وَسَلِّمُ دَعِمَانْ عَبَدْ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْخِ كُلِمِ يَا نَفْسُ لَا تَقْنَتِ مِنْ زَلَّتِ اَزُمَتْ إِنَّا الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ خَلَّمَ مِنْ مَوْلَا يَسَلِي وَسَلِّمُ دَعِمَانْ عَبَدْ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْخِ كُلِمِ يَعْلَى اللَّا رَحْمَةَ رَبِّهِ نَا يَقْسِمُهَا تَعْتِ عَلَى حَسَبِي إِسْيَانِ فِي الْقَسَمِ مَوْلَا يَسَلِي وَسَلِّمُ دَعِمَانْ عَبَدْ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْخِ كُلِمِ سُمَّ الرِّدَا عَنْ أَبِي بَقْرِ وَعَنْ أُمَرَ وَعَنْ أَلِي وَعَنْ أُثْمَعْ نَازِ الْكَرَمِ مَوْلَا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَعِمَانْ عَبَدْ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْخِ كُلِمِ يَا رَبِّي بِالْمُ اسْتَفَى بَلِّغْ مَقَاسِدًا وَاغْفِرْ لَنَا أَمَا مَزَا يَوَاسِي الْكَرَمِ مَوْلَا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَعِمَانْ عَبَدْ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْخِ كُلِمِ روایت ہے محمد بن قدیب سے وہ کہتے ہیں میں اتنے باپ کو فرماتے ہیں سنا کہ حضرت سفیان سوری طواف کرتے تھے تو ایک آدمی دکھائے دیا جو اپنا ہر قدم اٹھاتے ہوئے یا رکھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دور پردہ تھا میں نے دریافت کیا اے فلا تو نے تصبیح اور تحلیل کو ترق کر دیا ہے اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھری دور پر دور پر دہو کیا اس میں کوئی فاظ بات آئے خدا آپ کو سلامت رکھے اب کون صاحب ہے تو میں نے جواب دیا کہ میں سفیان سوری ہوں تو وہ کہنے لگا اگر آپ اس زمانے کے بڑے عابد نہ ہوتے تو ارگز اپنا راز بتاتا نہیں مہین میرے باپ بیتولہ شریف کے لئے نکل پڑے ابھی ہم راہ میں تھے راستے میں میرا باپ بیمار ہو گیا میں تیمہ داری کرنے لگا بلہ خیر وفوت ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا تو میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُ پھر باپ کی سیرے کو ڈھام دیا مجھ پر نین تاری ہو گئی تو میں اسی غم میں سو گیا تو دور انخواب ایک سب سے بڑھ کر حسین اور سب سے زیادہ پاک اور سب سے بڑھ کر صاف سترے لباس اور سب سے زیادہ خوشبوالہ انسان دیکھا وہ قدم اٹھاتا ہوا میرے والد کے پاس آ گیا اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا پھر میرے والد کے چہرہ سفید ہو گیا پھر اس نے کپڑا اوپر ڈال دیا میں نے اس کے دامر پکڑا اور پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے بندے تو کون ہے کہ تیرے ذریعے دورانی سفر میرے والد پر اللہ تعالیٰ نے احسن فرمایا ہے تو اس نے جواب دیا کیا تو پہتانا نہیں ہے مجھے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں صاحبِ قرآن ہوں تیرے بات نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا لیکن وہ مجھ پر بقصر دوری شریف پڑھتا تھا اس پر وہ آفت وارد ہو گئی تو اس نے میری مدد طلعت کی اور جو سخت مجھ پر قصر سے دوری شریف پڑھتا ہے تو میں اس کی مدد فرماتا ہوں اس کے بعد میں جاگ اٹھا اور دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید ہو گیا حضرت آپ کا فیڈیر سے ذکر کے محفل میں شرکت کیا ہے اللہ آپ کی حاضر خبر فرمائے اور آپ کی ڈیلے ارادوں کو پورا فرمائے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور آپ کو قصر سے دوری شریف پڑھنے کی تحفہ کتا تھا فرمائے آمین اس پر میں